بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستا جہاں پرزاد کے سامنے ایک مختصر سا قرآنی وظیفہ ان حضرات کے لئے جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اسی طرح وہ حضرات جو نوکری کی تلاش کے اندر ہیں اچھی جاب اور نوکری کی تلاش کے اندر ہیں اور اسی طرح وہ لوگ جو نیک بیوی اچھی بیوی چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں ان تین اکاموں کے لئے ایک ہی عید مبارکہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے مصر کو چھوڑ کر مدین تشریف لے گئے وہاں پر انہوں نے حضرت شعب علیہ السلام کی دو لڑکیوں کے ساتھ نیکی اگرہ کام کیا کہ ان کی بکریوں کو پانی پیلوا دیا اور اس کے بعد ایک درخت کے سائی کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی رب انی لی ما انزلتا علیہ من خیر فقیر یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ان کو شعب علیہ السلام کے گھر کام بھی دے دیا ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا اور دوبارہ واپس اپنے مصر بھی تشریف لے آئی تو جو آدمی ان تین کاموں سے کسی کام کے لیے اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھے اور یہ آیت مبارکہ سور قصص آیت نمبر چوبیس ہے یا اللہ جو بھی تو میرے لیے اتارے گا میری طرف لائے گا میں اس کا محتاج ہوں میں اس کا ضرورت مند ہوں تو اس آیت کا بار بار پڑھنا انشاءاللہ آپ ان تین کاموں میں سے جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے پڑھیں گے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے اچھی لگی ہوگی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بہت سانے پہن سکے والسلام